ایک کرسچن بھائی نے اتراز کیا ہے کہ اگر بائبل ہمارے لوگوں نے تبدیل کر دی ہے تو قرآن جید کے زیر و زبر بھی تو عجاج ابنی یوسف کے دور میں ہوئے تھے زیر و زبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن پاک کا کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ زیر اور زبر ہم عجمیوں کے لیے لگائے گئے ہیں وہ آپ اتارتے ہیں عرب قرآن جو ہے بغیر زیر اور زبر کے پڑھتے ہیں جسنا ہم اردو زیر زبر کے بغیر پڑھتے ہیں ہمارا بچہ بھی دال اور نون اکٹھا لکھا ہو تو اسے دن پڑھے گا دان یا دن نہیں پڑھے گا ایسا ہی ہے نا تو دن یا دن کیوں نہیں پڑھتا کیا ہمارا بچہ بھی اس چیز کا محتاج ہے کہ دال کے نیچے زیر لگائیں ہم خود نہیں کبھی زیر لگاتے دن اور رات لکھنا ہو تو تو دن کو دال اور نون لکھتے ہیں تو یہ جو اعراب لگائے گئے تھے یا زیر زبر پیش کہلیں آپ علامات لگائی گئی تھی وہ اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ جو نان ارابک لوگ ہیں وہ یہ فرق کر سکیں کیونکہ عربی زبان کے اندر ایک طرح کے الفاظ بعض اوقات ہوتے ہیں اور ان کی زبر زیر پیش سے ان کی جو وہ حالت بدلتی ہے تو وہ عام لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا اپنی اصلی حالت میں تو حالت رفع میں چیزیں پائی جاتی ہیں مثلا لفظ نبی الاسلام کا جو مبارک نام ہے محمدن یہ لفظ ہے محمدن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو محمد وقف کر کے پڑھتے ہیں لیکن جب یہ جملوں کے اندر جائے گا تو پھر اس کی حالت بدل جائے گی کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ محمدن ہے نا دن کے بعد رو آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن ازان میں ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن محمد الرسول اللہ کیوں انہ آگیا ہے انہ کی وجہ سے دو پیش دو زبر میں بدل گئی اور دروشی میں اللہم صلی علی محمدن وہاں دو زہریں مان جاتی ہیں تو عربی میں چونکہ اس طرح کے معاملات ہیں اس لیے لگائے گئے اور عجاج بن یوسف والی بات بھی ہمارے نزدیک تو مضبوط نہیں ہے حضرت علی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا ان کے شاگرد نہیں کیا تھا ان کے حکم سے ابو الاسود الدولی یہ بھی اس پہ بھی میری ویڈیو رکوارڈ ہے تو قرآن زیر زبر پیش سے کوئی بدلنے والا معاملہ نہیں ہوتا وہ اتار بھی دیں تب بھی اس کو اسی طریقے سے ہی پڑھا جائے گا موسیقا